بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نحائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم بچوں اب ہم اپنی انگلیش کی بکہ کام کرتے ہیں تو سارے بچے انگلیش کی بکس نکال لیں بچے سارے بچے اپنی انگلیش کی بکہ پر نمبر سکس نکالیں گے کل ہم نے یہ ایڈ ٹو زی کیپیٹر لیٹرز اور سمال لیٹرز کیے تھے جو مسنگ لیٹرز تھے وہ کیے تھے آج ہم اسے آگے کریں کہ آپ نے ان کو آلفابیٹ آرٹیکل سے لکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو بچے آپ لوگ نے ایسے کرنا ہے کہ انگلیش میں جو انگلیش لیٹرز جو ہیں آلفابیٹ ہیں جو ان میں جو پہلے آئیں گے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں نمبر ون پہ جو ٹو پہ آئے گا ٹو پہ لکھیں گے تھری پہ فور پہ جو آئے گا وہ لکھیں گے اب ان میں سے دیکھ لیں آر پہلے نہیں ہے آر پی ہے ڈی ہے بی ہے یہاں پہ سب سے دیکھیں چھوٹا لیٹرز جو سب سے پہلے آئے گا وہ کون سا ہے بی تو یہاں پہ بی پھر لکھوکے بگ بی اے جی بگ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لکھوکے بی اے جی بگ اس کے آگے ب کے بعد کیا آئے گا ڈی دیکھو آر بڑا ہے اس سے ڈی سے یہاں پہ پی بھی بڑا ہے تو یہاں پہ آپ لکھوکے ڈی اے ڈی بچوں ہی دولہ آفزیں آپ نے ان کو اچھے سے پڑھنا ہے یاد کرنا ہے بی اے جی بیک ڈی اے ڈی 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 تو یہ آج آپ یہاں پہ دو ہی بس ورڈز پڑھو گے ان کو ٹھیک ہے اس کے بعد سارے بچے اپنی نورٹ بکس نکالیں جی بچو سارے بچے اپنی نورٹ بکس پہ سب سے پہلے لکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے لکھیں 13 اپریل 2021 سب سے پہلے لکھوں گے تو آپ ڈکٹیشن ورڈ سب سے پہلے اے فار لکھو گے اے فار ہے آنٹ اے این ٹی آنٹ بچوں اجی میں جیسے میں نے اوپر لکھا ہے اس کے نیچے نیچے آپ لوگ لکھتے جاؤ گے ٹھیک ہے آپ نے دونوں پیجز پر لکھنا ہے ایک سی ڈا بی اور دوسرا ہوں وقت ٹھیک ہے دو پیجز آپ نے لکھنا ہے آنٹ اس کے نیچے آنٹ آنٹ ہی لکھتے جائیں گے ٹھیک ہے اے این ٹی آنٹ اس کو اچھے سے لکھنا ہے یاد کرنا ہے اللہ حافظ في امان اللہ